تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ٹی ایم سی کے ممبرہ پربھاق سمیتے کے شہاہیہ کائوت محس آہر کو کسی انجان بیکت نے فون پر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے جیسے ہی محس آہر کو جان سے مارنے کی دھمکی کی خبر سامنے آئے ٹی ایم سی کرمچاریوں میں ہڑکمپ مچ گیا دھمکی دینے والے نے شہ پتھان اور گلاب پارک مارکٹ کا ذکر کیا ہے محس آہر نے نوپاڑا پولیس ٹیشن میں اس کی شکایت بھی درز کرائی ہے ہم آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی سناتے ہیں جس میں محس آہر کو دھمکی دیتے ہوئے کیا کیا کہا ہے دھمکی دینے والے نے محس آہر بول رہا ہوں ممبرہ میں جو سیری اور بیلڈر لوگ ہیں کروائی کیوں نہیں بند کر رہا ہوں کروائی کیوں بند کر رہا ہوں illegal ہے تو کروائی کریں گے نا ہم لوگ روڈ پہ ٹرافک ہوتا ہے illegal construction چل رہا ہے تو کروائی کرے گا محسوس کمی شروع آگا اس سے کروائی بند کرو سیپ پتھان اور سیپ پتھان ٹوپر کروائی بند کر رہا ہے کیوں بند کر رہا ہے پتھان کے اوپر اور جو کیا ہے اس کو پیچھے لے لو سیپ پتھان کے اوپر میں نے نہیں کیا ہمارے شٹاف نے کیا ہے اس کو گالی گلوچ کیا اس لیے کیا تھا ہم نے سمجھے اس کو پیچھے لے لو نہیں تو تمہیں اور ہمیں گڑ گری کو جان سے مار دوں گا ارے کیا جان سے مار گیا اسے بہت دیکھے جا سامنے آکے بات کر ہمت ہے تو وہی امائیم کے سیپ پتھان نے ممبرہ پولیس ٹیسن میں بھی شکایت درز کرائی ہے کہ آخر کس نے محس آہر کو دھمکی دی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور سچ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے نہیں اور یہ صرف ایک جو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیم سی ادھیکاریوں نے یہاں پر ایک کمپلینڈ کی ہو کرو کے خلاف خود ہی خود کو اپنے ہاتھ سے مار کے لیا ہے کہیں پہ اور یہاں آ کر الزام لگائے کہ مجھ پہ دو انوند پرسن نے وہ کرے ہیں اور اس کو کئی کوٹ میں یوز کیا گیا ایفی ڈیویٹ ہمارے خلاف دے کر کے اسی طریقے سے اگر واپس سے وہ پلاننگ رچی جا رہی ہے تو بھی اس پہ سکت سے سکت کاروائی ہو اس کے چلتے ہیں ابھی آپ جو آڈیو ہوا ہے جو الزام لگ رہے ہیں تو اس کے خلاف آپ نے کیا پولیس ٹیشن آ پائے ہیں تو کیا کیا پولیس ٹیشن میں آ گیا میں پولیس ٹیشن آیا میں نے وہ آڈیو یہاں پر یوگیش پارٹیل صاحب موجود تھے ان کو میں نے سنائی انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو کے بیس پہ میں کمپلینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا صرف نام اس میں ایک جگہ لیا گیا کہ میرا کیس واپس لو نے تو سو اینڈ سو حرکت ہو جائے گی ان کے ساتھ تو میں نے بولا کہ میں نہیں کر سکتا تو میرے پہ کل یہ کچھ بھی میسیوز کر سکتے یہ ان کا ہی پلان ہے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کمپلینڈ ہے وہ آپ لکھت میں دو تو میرے لائر یہاں پر آ گئے انہوں نے لکھت میں کمپلینڈ بنائی اور ہم نے رائنڈنگ میں تابر تو یہاں پر کمپلینڈ ایک طرف مہش آئر کو کل جیسے ہی دھمکی ملی انہوں نے شکایت درج کرائی اور وہیں سہب پتھا نے بھی شکایت کر جانچ کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ کون دھمکا رہا ہے اس کا کھلاسہ جس نمبر سے فون آیا تھا اس کے آدھار پر ہونا چاہیے تاکہ یہ سچیائی جنتہ کے سامنے آ سکی تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ٹائم